اسلام علیکم ہیلوین ہائے بارہ بہر یوٹیوب چینل میں ہشام دید دوستو آج میرے پاس جو ایک شرڈگن ہے وہ بہت ہی انٹیک ہے اور اس شرڈگن کی جو عمر ہے وہ تقریباً ایک سو اور میرے حیال میں چوبیس یا تئیس یا اکیس یا ایک سو بیس سال لگا لیں اس کی عمر جو ہے وہ ایک سو بیس سال ہے اور یہ جو ہے بہت ہی مضبوط اور زبردست شرڈگن ہے اس کو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کے بارے میں پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے جو ایک براؤنیگ والوں کی آج کل اس کو ایف آئیو کہتے ہیں یہ وہی ایف آئیو ہے لیکن یہ انیس سو میں جو ایک بنی ہے انیس سو ایک دو اور تین تک جو ایک بنی ہے اس پر لکھا ہوا ہے ڈیٹ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آج جو شرڈگن میرے پاس ہے میں نے کہا ایک انٹیک چیز ہے اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ جو ہے براؤننگ ہے لیکن یہ جو اس پر لکھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے مزید کے براؤننگ پر ٹھینڈڈ اکتوبر آٹھ اٹھارہ سو دسمبر سترہ ایک ستمبر تین دو اور جون سولہ تین اس سے میرے حال میں یہ مراد ہے کہ یعنی انیس سو ایک انیس سو دو اور انیس سو تین تک ہے تو یہ براؤننگ کی لیکن یہ جو ہے نا ریمنٹن والوں نے اس کو بنا کے دی تھی اور یہ جو ہے نا پہلی سیمی آٹومیٹک شمٹ گن ہے جو کہ بہت تک کمیاب رہی ہے اور میرے حال میں انیس سو اٹھانوے تک جو ہے نا یہ بنتی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو بٹ ہے نا اس کو ذرا ڈالتے ہیں اس پہ پٹھا چھڑا ہوا ہے لیکن بٹ اس کا اوریجنل ہے اور بہت ہی مضبوط لوہے کے ساتھ جو ہے نا یہ بٹ میں جڑا ہوا ہے دو پر نیچے سے ٹھیک ہے تو یہ ابھی تک جو ہے نا سرویسیبل ہے بہت ہی مضبوط ہے کوئی قسم کی اس میں درار وغیرہ نہیں ہے بہت اعلی کلاسی ہے اس کا جو ریسیور ہے ریسیور بہت ہی مضبوط ہے فل سٹیل ہے اور لوڈنگ پورڈ بھی آپ دیکھ لیں بہت ہی مضبوط اور لوہے ہی لوہے اس کے بعد جو ہے نا اس کی سیفٹی یہاں پہ ہیں یہ جی چھوٹی سی ہے یہ دیکھے یہاں سے آنف ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے نا اس کا جو باڈی ہے یہ کلتی نہیں ہے عام شڑ گنوں کی طرح یہ جو ہے نا سارا اوپر ہی جو ہے نا اوپن ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے نا پین لگے ہوئے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس سائٹ پہ بھی دو لگے ہوئے ہیں ایک یہ اور ایک یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس شڑ گن میں ایک ہی خوبیہ ہے کہ ایک تو اس کو آپ جو ہے نا ہینڈل سے اس طرح لوڈ کر سکتے ہیں کاک کر سکتے ہیں اور دوسری چیز اس میں یہ کہ آپ اس کو بیرل سے پکڑ کے یہ دیکھیں یہ بیرل سے بھی جو ہے نا کاک ہو جاتی ہے یعنی لوڈ ہو جاتی ہے تو یہ دو چیز دو فنکشن سے یہ لوڈ ہوتی ہے جو آپ ہینڈل سے اس کو کاک کرتے ہیں تو بولڈ کا جو ریکائل سپرنگ ہے وہ اس کے بٹ میں لگا ہوئے ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو بیرل سے لوڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے نا جو سپرنگ ہے میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں یسے یہ سخت ہے چلو یہ کھول گیا تو اس کا جو تو آپ بیرل کی طرف سے لوڈ کرتے ہیں نا اس کا سپرنگ یہاں پہ ہے میں آپ لوگوں کو چک کراتا ہوں یہ بھی لوہے کا کھیپ جو ہے اس کا بہت زبردست بہت ہی آلہ یہ دیکھیں بھائی اس میں یہ سپرنگ ہے بہت ہی مضبوط ہے اور اس کا سپرنگ جو ہے سٹاپ بھی ہو سکتے ہیں یہ جو اس کے نیچے وارشل ہے یہ اتار کے جب اوپر آپ رکھ لیتے ہیں تو یہ مزید ساپ بھی ہو جاتا ہے اور یہ یہاں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بیرل اس کی جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے فورنڈ بھی اس کا زبردست ہے اور یہ جو ہے نا انرشیا سسٹم ہے یہ گیس اپریٹیڈا نہیں ہے اور یہ ایک کمیاب شڑگن ہے اسی دور سے یہ چلتی آ رہی ہے بہت ہی عالی کلاس کی ہے ابھی بھی جو ہے نا براؤننگ والے یہ اس ایف آئیو کے نام سے جو ہے نا بناتے آ رہے ہیں بیرل جو ہے اس کی بہت مضبوط ہے تین انچ جو ہے نا اس کا تین انچ اس کا چیمبر ہے انتیس انچ اس کی بیرل ہے اور فلیٹ ریپ ہے اور ریپ کے درمیان جو ہے نا کوئی حالی جگہ یا جو ہے نا جس طرح ڈیزائننگ ہوتی وہ نہیں ہے بلکہ ریپ جو ہے مکمل بیرل پہ ویلڈ ہوئی ہے کوئی کسی قسم کی اس طرح کی چیز نہیں ہے فیکس چوک ہے اور یہ جو بیرل ہے یہ فل چوک ہے زبردست قسم کا جو ہے نا یہ رینج دیتی ہے اچھا اس میں فرنٹ جو سائٹ ہے یہ ایڈیسٹیبل ہے اس کو لیفٹ رائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر کیمرے کی نانک میں ناد رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں چوٹی سی ویب بنی ہے کڑ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اس کو دائیں بائیں بھی کر سکتے ہیں اور یہ شڑگن ابھی بھی ٹھیک ہے سرویسیبل ہے اور فائر کرتی ہے چھل رہی ہے اس کی جو بیرلیں اندر سے صاف ستری ہیں ہاں ایک دو جگہ پہ کیونکہ سو ایک سو بیس سال کی شڑگن ہے ایک دو جگہ پہ زنگ کا وہ لگا ہوا ہے باقی شڑگن جو ہے نا یہ ٹھیک ہے وزن اس کا تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ بہت پرانی شڑگن ہے ابھی تو وقت نے ترقی ہے لوگوں نے ترقی کر لی ہے مختلف قسم کی جو نا ٹکنالوجیز ذہن آ گیا تو ابھی تو خلقی شڑگن ہے لیکن یہ شڑگن جو تھوڑا وزنی ہے باقی شڑگن جو ہے یہ انٹیک شڑگن ہے انٹیک شڑگن کے شوقین ہیں وہ یہ لوگ جو نا اس کو رکھتے ہیں اس کو ہریتے ہیں اور اس کو مطلب اپنے کلیکشن میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی انیس سو کی ایک شڑگن جو کہ ہم سے تو کیا بہت بہت سے پتہ نہیں اس کے جو بنانے والے ہیں وہ تو ابھی زندہ بھی نہیں ہوں گے تو میں نے کہا کہ جلو آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دوں تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کے ویڈیو پسند آئی ہوگی شڑگن سیفری اور کانون کی پسداری یہ ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی جواب داری ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت چھوڑیا موسیقی موسیقی موسیقی